اسلام علیکم ناظرین پروگرام کلمکار کے ساتھ آپ کی میزوان نسا احمد حاضر خدمت ہے ناظرین جیسے کہ میں اپنے پروگرام کا آغاز کسی نہ کسی ایک بڑی شخصیت کے کوٹ سے کرتی ہوں آج میں اشفاق احمد صاحب کی ایک ورڈنگ سے اپنے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گی وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کر اور دریہ میں ڈال لیکن اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ نیکی کر اور واقعی دریہ میں ڈال اور وہ تمام نیکیاں کشتیوں کی صورت میں آپ جمع کرتے رہیں اور پھر آہستہ ایسا ایک وقت آئے گا کہ وہی کشتیاں آپ کو ساحل کے پار لگا دیں گی تو یہ سب سوچ کی بات ہوتی ہے منفرد سوچ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے تو آج کے اس پروگرام میں ہم نے علم و عدب کی دنیا سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت کو مدعو کیا ہے میں تعروف کروانا چاہوں گی ہم آیست موجود ہیں مہرون نیسا صاحبہ آپ افسانہ نگار ہیں کولم نگار ہیں سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں آپ ایمفل کر رہی ہیں آپ میس کمینکیشن میں کراچھو یونیورسٹی سے اس کے علاوہ تدریس سے بھی آپ کا گہرا تعلق ہے معروف جرائد و رسائل میں آپ کی تحاری زینت بنتی رہتی ہیں اور کئی عدبی فورمز پر آپ کام کر رہی ہیں تو میں مہرون نیسا صاحبہ کو خوش آمدید کہتی ہوں اسلام علیکم باریکم السلام مہرون نیسا صاحبہ مہرون نیسا صاحبہ ہونی چاہیے تو اس تعلیم کی اس فیلڈ کی جانبا آپ کا کس طرح آنا وا تھوڑا اپنی تعلیم کے بارے میں بتائیے ایکشہ تو میرا عدمیشن بسکلی دوسری فیلڈ میں ہوا تھا کراچی یونیورسٹی میں ایک سبجکت میں میں ایک سبجک مناسز کمینکیشن دیا تھا پڑھنا شروع کیا تو مجھے ریالائز رہا کہ یہ بہت دلچسپ ایک فیلڈ ہے اس میں آگے اپنا کریئر پرسوب کرنا بھی بہت اچھا ہے ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے ذریعہ آپ کی سوچ کی جو کہتے ہیں نا بہت وہ ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ اس فیلڈ کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے میں نے اپنا میجر چینج کروایا اس کے بعد تو پھر جو کافلہ شروع ہوا تو ابھی تک چل دا تو کیسا چل رہا ہے آپ کا یہ کیا آپ کی دلچسپی کا سب سے جو ایک سامان ہوتا ہے بہت سارے سبجکس ہوتے ہیں لیکن آپ سمجھتی کہ میرا ایریا آف انٹریسٹ یہ بہت زبردست ہے کیونکہ فیوچر میں جا کے آپ کو مقالے بھی لکھنے پڑتے ہیں اور آپ کو مقالے لکھنے ہوتے ہیں بسکلی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا میجر فیلڈ کونسی آپ آتے لے رہے تو جو پی آر اینڈ ایڈوٹسمنٹ میں جانا چاہتے ہیں تو وہ پبلک ریلیشنز اینڈ ایڈوٹسمنٹ میں آتے ہیں کچھ جرنلزم کی طرف جاتے ہیں کچھ الیکٹرانک میڈیا کو پرسو کرتے ہیں میرا زیادہ انٹریسٹ پبلک ریلیشنز کی طرف تھا تو میرا میجر وہ ہے اسی کے حساب سے پھر جاب کرتے رہے اور ڈیفرنٹ آرگنیزیشنز میں وہ رول کو نبھاتے رہے تو میرے خیال سے جو پڑھا اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کا کافی موقع ملا اور اسے لرننگ بہت زیادہ ہوئی تو میں تو خود کو خوش قسمت سمجھنی ہوں کہ میں اس فیلڈ سے پڑھا اور جو سیکھا وہ میں اپنی فیلڈ میں اس کو اپلائے کر سکتا ہے اچھا مہر یہ بڑی اچھی بات کہی ہے آپ نے کہ انسان جو پڑھے اور اس کو پھر بعد میں اپنی زندگی پر عمل پیرا کرے ہمارے یہاں تعلیم اور اس کے اوپر عمل یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں بن گئی ہیں نظر نہیں آتا تعلیم ایافتہ لوگ بالکل انپرد جاہلوں کی طرح بہیف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو بجھے بتائیں گھر والوں کا کتنا سپورٹ رہا ہے آپ ایک ورکنگ ویمن بھی ہیں اور باقاعدہ طور پر پڑھ بھی رہی ہیں تو گھر والوں کا سپورٹ کتنا رہا آپ کو اور کتنا معنی رکھتا ہے گھر والوں کا سپورٹ دیکھئے چاہے اس میں میں ایک اور چیز آٹ کرنا چاہوں گی ضروری نہیں ہے کہ یہ خواتین کے لیے ہو مرد حضرات کے لیے بھی گھر کی سپورٹ بہت ضروری ہوگی ہے اگر آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی تو ڈیفینیٹی آپ آگے بڑھ نہیں جنہوں نے مجھے نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ بہت آگے بڑھنے میں اور ابھی بھی اگر وہ کسی بھی چیز میں دیکھتے ہیں وہ مجھے پروموٹ کرنے میں کبھی پیچھے نہیں تو ان کا جو ایک سپورٹنگ فیکٹر ہے وہ تو ہے ہی ہے اس کے علاوہ انہوں نے بہت زیادہ انکارج کیا کہ میں آگے بڑھوں ورنہ آپ کو خود پتہ ہے کہ خواتین کو کون اتنی پرمیشن یا آزادی دیتا ہے نہیں ملتی کہ وہ ورکنگ بومن ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے پیشن کو پرسو کر سکے جو میرا تو رائٹنگ ہے جو امومن یہاں پر زیادہ ہماری سسائیٹی میں اس کو اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا مناسب بھی نہیں سمجھا جاتا کہ کیا آگے حالات ہوں گے لکھ کر کیا کروگی محول کیسا ہے اور ویسے بھی میڈیا کا انواریمنٹ بہت سٹیڈیو ٹائپ سمجھا جاتا ہے وہ ایک خواتین ایک سپیسیفک گھرانوں سے آتی ہیں تو مجھے کسی ایسی ہرڈل کا سامنے میری فیملی بہت سپورت تھی انہوں نے سمجھا پڑھے لکھے لوگ تب ہی کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے فیملی پڑھے لکھے انڈویجوال لوگوں کو آگے فروغ دیتی اور ان کو پروموٹ کر کے تو میرے لیے تو یہ بہت احسان ہے اور میری فیملی کا بہت سپورت اور رول رہا جس کی ویدہ سے میں آگے برسکی رائٹنگ کو اپنا پرسوک کر سکی اور اپنی جو جتنے بھی مشاہلات ہیں ان کو میں آگے لے کر جل سکی بہت زبردرس احسان مجھے بتائیں افثانہ نگارے آپ لکھتی ہیں میں نے آپ کے دو سے تین افثانے پڑھنے کا مجھے اتفاق ہو اس میں بڑی ایک الگ سی سوچ مجھے آپ کی نظر آئی تو یہ افثانہ نگاری کا آپ کو شوق کف سے پروانچہ رہا پہلی دفعہ بہت شکریہ آپ نے میری کہانی پڑھی بچپن سے میں یہ کہوں گی کہ جماعت ہم سے میری خیال سے مجھے لکھنے کا بچپن سے ہی شوق تھا میں بچپن میں نصر سے زیادہ شاعری کرتی اچھا میں نے بہت زیادہ ناتیا کلمات لکھے بہت زیادہ غسلیں اور نظمیں جو مجھے اب لگتا ہے میں نے پتا نہیں کیا لکھا ہے بات اگین میں نے اس سے شروع کیا اس کے بعد پھر ایک وقت آیا میں نے ریلائز کیا کہ مجھے نسر بھی لکھنی چاہیے اور وہ it comes naturally to you it's not like کہ آپ کو کوئی کہتا ہے آپ لکھیں تو آپ لکھیں وہ بننے والی سیز نہیں ہوتی وہ یہ کریٹیو تھوٹ پروسس آپ کا شروع سے چلتا تو چلتا رہا چلتا رہا تھوڑی شورٹ سٹوری لکھ دی کوئی کہانی لکھ دی کالج کے جو میکزینز ہوتے ہیں اس میں ایک سٹوری لکھی بات اتنا کانفیدنس نہیں تھا کہ بھیج سکتی تو وہ میں نے اپنے پاس ہی رکھ لی لیکن نسری نظم آگے بھیج دی تو وہ پبلش ہو گئی اس پر فیڈباک بہت اچھا آیا اس کے بعد پھر یونیورسٹی جوائن کی ایک آسائنمنٹ ملا تھا ایک چھوٹی سی کہانی لکھ کر آئے کہانی کے بجائے میں نے نوبل دکھ ڈالا اسی طرح کرتے کرتے چھوٹی کہانیاں بنتے بنتے اب تو مجھے صحیح یاد بھی نہیں ہے کہ کیسے یہ سفر شروع ہوا بارال پھر لکھنا شروع کیا اور اب تو عادت ہو گئی عادت ہو گئی اچھا لکھے بگر سکون ملتا ہے لوگوں سے بات کر کے سکون نہیں ملتا لکھنے سے ملتا ہے لکھنے سے ملتا ہے جو سوچ ذہن میں آ رہی ہے جو مواشر میں ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے کبھی آپ ان کے بارے میں لوگوں سے بات کرتے ہیں بات وہ بات ادھوری رہ جا وہ ادھوری بات تبھی پوری ہوتی تو پرسنلی شروع میں تو میں نے ڈائری جارنلنگ کرنا شروع کیا بات اگین آپ کا وہ فرس پرسن نریٹر ہوتا ہے بات اگر آپ چاہرے کہ دوسرے لوگوں تک وہ بات پہنچے بہت سارے ایسے موضوعات ہیں ٹیبو ٹاپکس ہیں بہت ساری ایسی سوچیں جو آپ ڈیریکلی مواشر میں نہیں کہہ سکتے ان کو کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ فکشن سے بہتر وہ طریقہ ہے تو فکشن میں میں وہ کہانیاں وہ سوچ وہ جذبات وہ لمحات وہ کیلپ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اس میں وہ ساری چیزیں سما جائیں اب مجھے نہیں پتا میں کتنا سکسیسفل ہوتی ہوں اس میں بڑ بار آگ اپنی سی کوشش جاری ہے ہی میں نے آپ کے افسانے پڑھیں تو اس میں آپ جس طریقے سے منظر کشی کرتی ہیں موحول کی اکاسی کرتی ہیں تو اس طرح فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ اس وقت مہین پہ موجود ہیں آپ محسوس کرتے ہیں ان تمام لمحات کو اچھا ایسا ہے مہر آپ نے بھی کہا کہ شاید لوگوں سے مسائل پہ بات کریں تو وہ سمجھ نہیں پاتے تو آپ قلم کو بھی اپنا دوست سمجھ رہی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ایز ایٹس کاغذ پہ اتار رہا ہے اس پہ کوئی حجت بازی نہیں کرے گا قلم تو قلم قلم نے تو پتہ نہیں کیا 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 ہے تاریخ بدل دی ہے دنیا بدل دی ہے اچھا پسندیدہ رائٹر کون ہے آپ کا میں دراصل رائٹرز انگلیش پہ پڑھتی ہوں بہت وسی رینج ہے موڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں اس وقت آپ کا کیا کس زون میں رائٹرز کے زون بلکل ایسی اس فیز میں آپ چل رہے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو زیادہ مجھے بہت بہانے والی ایک کہانی ہے یا ایک کہنی چاہیے تحریر ہے وہ ہے دی میٹا مورفوسیس فرانس کفکا کی کیا بات ہے ان کا تو مطلب کلاس ہے نا ان کی تو ایک اگلی کلاس مطلب آپ دن میں پڑھے ہیں رات میں پڑھے ہیں جب بھی پڑھے ہیں مطلب یہ ایکوائیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے سب کو مطلب پسند بھی نہیں آتا بات مجھے بہت پرسنلی وہ بہت اپیل کرتی ہے ان کا سٹوری سٹائل رائٹنگ سٹائل اردو میں مانٹو مجھے پسند ہیں کیا بات ہے مانٹو کی انشاء جی ان کا انشائیہ اس پہ زیادہ وہ ہوتا ہے وہ سٹوریز اتنا نہیں ہوتا بٹسٹل ان کا بھی اپنا سٹائل ہے بلکل مستنصر حسین تارر کے بھی سفرنام ہے ان کی کیا بات ہے ان کے ان کی تحریریں بھی پڑی ہیں بانو کچھ سیاہ صاحبہ راجہ گیت امیزنگ تو اس طرح کافی پاکستانی ہنڈی مغربی جتنا میرے پاس مطلب میں کبھی بھی خود کو لیمٹ نہیں کرتے میں سوچتا ہوں کہ جو علم ہے عدب ہے وہ ان حدود سے نکل جانا چاہیے بلکل یہ مغربی عدب ہے یہ مشرقی ہے عدب عدب آپ اس کو کنزیوم کریں آپ اسے سیکھیں اور جو آپ سیکھتے ہیں وہ اپنی سوسائیٹی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے آپ اپنی رائٹنگیں بلکل پہلے ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے جو علمہ اور جید اسادزہ اکرام ہوتے تھے وہ باقاعدہ ہجرت کرتے تھے ایک ملک سے دوسرے ملک ایک جگہ سے دوسری جگہ اور باقاعدہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنو عباس کے دور میں تو باقاعدہ بغداد ایک علم و عدب کا گہوارہ تھا وہاں ساری دنیا سے لوگ آ کے فارغ التحصیل بھی ہوتے تھے وہ پڑھتے تھے لوگ باقاعدہ طور پر ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ زمادوں پہ عبور حاصل کرتے تھے تو ہم تو شاید صرف ایک کوئیں کہ مینڈک کی طرح ایک ہی جگہ محدود ہو کے رہ گئے ہیں آپ کی بات بلکل درست ہے عدب تو عدب ہے علم تو علم ہے آپ ایک حدیث بھی ہے کہ آپ علم حاصل کریں چاہے اس کے لیے آپ کو چین ہی کیوں نہ جانا پڑے تو چین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دور دراز بھی سفر کرنا پڑے تو آپ اس میں آپ سفر کر سکتے ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ آپ عمومی طور پر آپ کا جو قلم کا مزاج ہے آپ کن موضوعات پر قلم اٹھاتی ہیں اچھا مجھے پرسنلی جو چیزیں بہت زیادہ میں بہت زیادہ جن چیزوں کے بارے میں سوچتی ہوں یا ہوتے ہوئے وہ چیزیں دیکھتی ہوں اپنی سوسائٹی میں مجھے وہ چیزیں بہت زیادہ اپیل کرتی ہیں فر انسٹنس مجھے فلسوفکل باتیں جو عمومن لوگوں کو بہت ہلکی لگ رہی ہوتی ہیں یا ان پر زیادہ سوچ نہیں جاری ہوتی ہیں مجھے وہ خیالات زیادہ اپیل کرتے ہیں تاکہ میں ان پر لکھ سکوں میں نے زیادہ تر اپنی جو سٹوریز لکھی ہیں وہ اس پر لکھا ہے کہ فلسوفکل تھارٹ پروسس اربن لائف پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے تو میں انگلیش اور اردو دونوں میں لکھتی ہوں تو انگریزی اور اردو کے حساب سے جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے جو سوچ کا ایک تھوٹ پروسس ہوتا ہے اس کو لے کر کس طرح سے کہانی دیویلپ کی جاتی ہے تو ان چیزوں پہ میں زیادہ سوچ رہی ہوتی ہوں اور ان کو دیکھ رہی ہوتی ہوں ٹاپکس بہت زیادہ سوشل ڈیشوز ہوتے ہیں انٹرنل کانفلکس جو ہوتے ہیں ان پہ میں زیادہ لکھ رہی ہوتی ہوں کہ کس طرح سے آپ کی سوچیں آپ کے جو انوارمنٹ پہ ہونے والے حالات ہیں ان پہ کس طرح سے آپ کی حاوی ہوتی ہیں اور آپ کس طرح سے اس سے آگے نکلتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے اچھا ایک نومل یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایک افسانہ نگار ہے جو رائٹر ہے وہ اپنے جذبات کی بھی زیرے اثر رہتا ہے تو ایسا حقیقت میں ہے کچھ افسانے آپ نے ایسے بھی لکھیں جو پیورلی اپنی ہی جذبات کی اکاسی اس میں ہو رہی ہے جو میرا پہلا افسانہ ہے جو خیال کی خیانت وہ حقیقت پہ مہنی ہے وہ میرے ساتھ ہی ہوا تھا میں ایک کردار میرے ذہن میں آ رہا تھا اور میں نہیں اس کو لکھ سکی اس کے بعد وہ میرے ذہن میں دوبارہ نہیں آیا اچھا یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے ایک ذہن میں پہ میں نے پورا ایک افسانہ لکھ دیا بٹ وہ اگین کردار ابھی تک ذہن میں نہیں آیا تو یس ڈیفینیٹلی کلم آپ کا جو اٹھا ہے رائٹر کا سوسائٹی کے جتنے بھی انفلوینسز ہوتے ہیں اس پر بھی آپ متاثر ہو کر لکھتے ہیں انٹرنل کونفلک کون رائٹر کہتا ہے کہ ہم فکشن لکھتے ہیں میں تو بولتی ہوں سب سچی لکھ رہے ہوتے ہیں سب سچی لکھ رہے ہوتے ہیں اپنی آپ بھی تھی لکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ سے کنیکٹڈ جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے اگر آپ کو دکھ درد کو محسوس کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فیلنگ کا ایلمنٹ ہوتا ہے ایکسٹرا وہ عام مجھے لگتا ہے عدیب کے پاس بلکل ایسرا نہیں ہوتا شاید نے جو درد میبھی ایک کوئی غزل لکھی ہو درد پر میبھی وہ درد ان کا اپنا نہ ہو لیکن بہت قریب انہوں نے کسی کو دیکھا ہو درد میں جس کے انفلوینس میں آ کر انہوں نے وہ چیز لکھی درد کی ایک ڈیفنیشن اشفاق احمد صاحب نے بڑی اچھی ان کا ایک جملہ مجھے لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے انسان وہ ہے جو دوسرے کا درد محسوس کرے بلکل ایسی بات ہے اور میرے خیال میں جتنے رائٹر سے وہ سارے کے سارے درد کو محسوس کرتے ہیں ابھی ہمیں تھوڑی پہلے مہر بات کی منٹو کی اکثر و بیشتر لوگ شاید شعور کی اس منزل پر موجود نہیں ہوتے وہ منٹو کو سمجھ نہیں پاتے وہاں سارے افثانے اشواق احمد کے ان کی کلوزنگ اور انڈنگ ایسی ہوتی ہے کہ جو ایک باشاور انسان ہوتا ہے وہی سمجھ پاتا ہے تو آپ اچھے رائٹر بھی قاری کی وجہ سے بنتے ہیں بلکل قاری آپ کا کتنا پڑھا لکھا باشاور ہونا چاہیے دیکھیں جب ہماری ایک ماس کمیلیکیشن کی کلاس ہوتی تھی ہمارے استاد تھے ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کو آدھی رہا وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ آپ رائٹر اپنی سوچ کے حساب سے لکھتے ہیں بلکل کیونکہ اگر کافکا کو پتا ہوتا کہ آدھے سے زادہ لوگوں کو سمجھ نہیں آنی ان کی کہانی تو کیا وہ اس در سے کہانی لکھنا چھوڑ دیتے ہیں کیا غالب کو پتا ہوتا کہ ان کا کلام آدھے لوگوں کو سمجھ نہیں آنا تو کیا وہ کہانیان لکھتے ہیں وہ اپنے کلام لکھتے تھے وہ لکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو میرا پرسنلی یہ ماننا ہے کہ ریڈر کو ذہن میں رکھ لیکن مارکٹنگ میں یہ عدب کی اور شایری کی اور فنون لتیفہ کی باب کریں بات اگر دیکھا جائے کامرشل ازم کے حوالے سے تو لوگ پہلے کنٹنٹ کو مارکٹ کرنے سے پہلے اس کی آڈینس کا ہی جائزہ لے بلکل جائزہ لے کہ وہ کس طرح کی اگر آپ کس طرح سے کنٹنٹ لکھ رہے ہیں اور کون سا لکھ رہے ہیں کمیرشل لکھ رہے ہیں آرٹ کا لکھ رہے ہیں کمیرشل کنٹنٹ کے لیے تو یو نید تو اندرسٹان یور آدیانس بلکل ادر وائز اپنے بلکل لیکن اگر آپ کوئی اپنے وہ کہتے نا ریفلیکشن آپ اپنے ریفلیکشن کے لیے لکھ رہے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے لکھ رہے ہیں تو اس پہ آپ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کنٹنٹ لکھ رہے ہیں اور کونسی آرڈینس مارکٹ پر موجود ہے تو مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ آرڈینس کا کرائیٹیریا جو کنٹنٹ آپ لکھ رہے ہیں اس پہ بیس کرتا ہے اور جو کنٹنٹ آپ کا لکھ رہے ہیں اس کے حساب سے جو مارکٹ ہے کہ اس میں ضرورت ہے یا نہیں مہر وقفے کا وقت ہے تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ابھی ہم واپس آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم واپس آ چکے اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہی سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا تو مہر صاحب بہت اچھی گفتگو آپ سے جاری ہے ہم بات کر رہے تھے کمیشل ازم پر کانٹینٹ کے اوپر جو معاشرے میں ہو رہا جو لوگ ہیں آرڈینس آپ کی کیا چاہتی ہے تو وہ ایک زمانہ تھا کہ جب غالب چلے گئے تو ان کا دیوان زندہ ہوا اقبال چلے گئے تو ان کی شاعری پھر ایسا ایسا متحرک ہوئی لیکن اب وہ رائٹر زندہ ہوتا ہے جو زندہ ہی ہوتا ہے اور اس کے ڈرامے اور افثانے بڑے کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ڈیپین کرتا ہے کہ آرڈینس کیا چاہتی ہے آپ کیا کہیں گی اس افثانے لکھے جاتے تھے اگر آپ ان کی باڈی اور سٹرکچر کا پورا موازنہ کریں موجودہ جدید افثانوں کے ساتھ میرے افثانے دیکھ لیں تو اس میں وہ جو ایک سٹینڈر فارمیٹ ہوتا ہے کہ اس سرحہ سے شروع ہوگا اس سرحہ سے ختم ہوگا بیچ میں باڈی ایسی ہوگی کردار ایسی ہوں گے ڈیالوگ ایسی ہوں گے منظر کشی کا اتنا حالا ہوں گا اب ان پیرائیوں سے ان باونڈریز سے جتنی بھی آرٹ کی فارمز ہوں نے نکل چکی بیٹ موسیق بیٹ رائٹنگ بیٹ ڈراما آپ دیکھیں کمرشل جو اسپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ آرٹ چکا ہے کنٹنٹ آرٹ کو دیکھا جائے میں تو ہوں گے عدبی رسالے بھی بہت ہیں جن میں بلکل ایسی ہی ہے کمرشل ازم کے بغیر ان کا کنٹنٹ نہیں ہوتا جب تک اشتہارات نہیں ملیں گے آپ کا کنٹنٹ آگے نہیں ہوگا اور بہت ایسی ہی ہے کنٹنٹ ہوتے ہیں ایون میوزک آپ نوٹ کریں ایسی ہی ہے آپ کی کلچر کار بلکل حصہ ہے بلکل وگر آپ موسیقی جو آپ آمد موسیقی ہی ایک موسیقی خیر ایسی بلکل کچھ لگی ہی جیرنالزم کی طرف جیرنالزم جیرنالزم موسیقی بلکل ایسی دگنی چپی کوئی بات بلکل حالی موسیقی بلکل بگی آگے آپ تین ارٹ کی آمد تو اب میرے خیال سے جو audience چاہ رہی ہے commercialism اس کے حساب سے content کو develop کیا جا رہا ہے میں نام نہیں لوں گی لیکن بہت سارے ایسے writers جو پریویس دی ڈائیجسٹروں میں لکھا کرتے تھے لوگوں کو وہ اتنا اپیر کرنے نگا کہ وہ اب بہت مشہور لکھاری ہو بالکل بالکل ایسے ہی ہے خواتین بھی مرد حضرات بھی تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان کا عدب عدب میں عدب کی ڈیفرنٹ فارمز ہیں اور وہ ایوالو ہوتی رہتی ہیں جو غالب نے اپنے دیوان میں کہا جو ان کا اس وقت کے لیے جو content انہوں نے ڈیلیور کیا تھا اس وقت وہ بھی زیادہ ایکسپٹ نہیں کیا گیا ان کی وفات کے بعد بات کیا گیا بالکل ایسے ہی ہے اسی طرح بہت سارے رائٹرز ہیں اوروز جورج اوروز اسی طرح فرانس کافکا اگر آپ بہت سارے نام اٹھا لیں بلکل بلکل میں سمجھتی ہوں ان کی وفات کے بعد جتنا ان کے کام کو سراہا گیا اس وقت اس دور حاضر میں ان کے لیے وہ content رسمی نہیں نہیں تھا منٹو ہیں منٹو ہیں اس کے علاوہ ایک بڑا شاعر جو ان کے جانے کے بعد زندہ ہوا آج کے دور میں جان ایلیا صاحب آپ خود بتائیں تو آپ خود دیکھیں نا evolve کس طرح سے ہو رہا ہے اگر اس وقت اگر میں بولوں اس دور میں وہ art کی form consider نہیں کیا میں بھی آنے والے چار پانچ سالوں میں میں بھی دس سالوں میں میں بھی ایک دہائی میں مجھے نہیں بتا کسی بھی وقت وہ عدب کا حصہ بن چکی ہوگی تو اسی طرح definition evolve ہوتی ہے اسی طرح forms evolve ہوتی ہیں اور میرے خیال سے اگر آج personally کوئی نہیں سمجھتا تو کچھ عرصے بعد وہ ویسے ہی عدب کا حصہ بن چکا حصہ بن چکا ہوتا ہے بالکل ٹھیکا تدریس سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے پڑھاتی بھی رہی ہیں ایک تو وقت ہوتا ہے جب آپ زمانہ تعلق میں ہوتے ہیں اور ایک شاگرد کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کہاں کہاں خامیہ ہیں اور اس کو اپنے استاد کا بھی پتا ہوتا ہے کہ کون سب سے بہتر ہے اور کون سب سے بہتر نہیں ہے تو جب آپ خود استاد بن کے کھڑی ہوئیں تو آپ نے کن لوازمات کا سہارہ لیا کہ ایک اچھا استاد بن کے اپنے آپ کو کیسے ریپریزنٹ کیا کیسا تجربہ رہا ہے آپ کا میں کہوں گی کہ زندگی میں جتنے تجربات ہوئے رائٹنگ کے بعد رائٹنگ سب سے سب سے انوکھا اور ایسا تجربہ جس کو میں الفاظ میں بھی شایدیں بیان نہ کرتا ایک لکھاری نا لطف لیتا ہے بلکل لطف لیتا ہے جب لکھتا ہے یا تو روتا ہے یا ہستا ہے یا کچھ بھی نہیں کرتا بلکل میں یہ کہنا چاہوں گی کہ لکھنے کے بعد سب سے زیادہ میرا جو خوشکوار خوشکوار تجربہ رہا وہ ٹیچنگ رہا بچوں کے ساتھ میں نے اسی جگہ پہ پڑھانے کا مجھے اتفاق ہوا ایک جگہ تو آپ بھی جانتی ہیں بلکل ایک جگہ جہاں سے میں نے خود پڑھا ہے کراچی انویورسٹی اس میں پڑھانے کا موقع ملا تو کرسی کی ٹیبل ہوتی ہے آپ کی روم میں ٹیبل کے اس چانل اور ٹیبل کی دوسری جانل وہ جو ایک سفر میں نے تیع کیا اس میں میں نے بہت ساری چیزیں نوٹ کی کہ کیا ایلومنٹس ہیں جو مجھے میں بھی پتا ہوتے تو میں کس طرح سے ٹیچ کرتی میں نے کوشش کی کہ جتنا میں اپنی امان وہ کہتے ہیں نا امانت ہوتی آپ کی کوئی بھی ڈیزگنیشن ہوتا ہے جتنا میں پرخلوس اپنے امانت کا خیال رکھتے ہوئے پڑھا سکی میں نے ان سارے عوامل کا خیال رکھا کہ بچوں کے ساتھ کبھی نائنصافی نہ ہو بچے کچھ سیکھ سکے جو ہمیں ہمارے ساتھ ازانے سکھایا ان چیزوں کو میں بھی ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں تو نائنٹی نائن پرسنٹ تمہیں ڈیلیور کر سکوں بلکل تو میرے انڈ سے یہ کوشش رہی اب وہ میرے سٹوڈنٹ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ میں ان کو کیسا پڑھا سکی صحیح لیکن تجربہ بہت کامیاب بہت اچھا بہت اچھا لطف لیا آپ نے لکھنے کی طرح بلکل ایسے ہی ہے آپ میں نے ایک تذکرہ پڑھا ایک جگہ کہ آپ کی پکچر بھی ایک جرمن جریدے میں شایع ہوئی وہ ذرا بتائی ہے کہ وہ وہ کیا راز ہے اچھا مجھے فوتوگریفی کا بہت زیادہ شوق ہے کہ دینا آرٹسٹ ڈیفرنٹ فارمز میں خود کو ایکسپلور کرتا ہے بلکل میرا شاید فیز ابھی وہ ہے کہ میں خود کو ایکسپلور کر رہی تو میں نے فوتوگریفی کا ایک چھوٹا سا شارٹ کورس بھی کیا ہوا ہے جس کے ٹرابل آکس کی ایک ٹریننگ تھی ہماری کسی ایک ادارے کی طرف سے آفر کی گئی تھی اور اس کا میں پارٹ تھی اس میں انہوں نے ڈیفرنٹ طریقوں سے ہمیں فوروگرافز کھیشنا سکھایا تھا تو اس کے بعد پھر انٹرسٹ ڈیویلپ ہوا اور ڈیفرنٹ جگہوں کی فوروگرافز لیں اور ان پہ چونکہ ماسک کمیونکیشن کے طالبین تھے تو ہمیں بہت زیادہ شوق تھا لکھنے گا تو اس پہ ایک فیچر لکھا فیچر ایک بڑے اخبار میں پبلش ہو گیا اس کی وجہ سے وہ نیٹ پہ موجود تھا انٹرناشنل پبلکیشن میں کہیں سے ان کو دیکھ گیا اور انہوں نے کہا یہ تصویریں ہمیں چاہئے ہیں اور وہ تصاویر ان کو میں نے دکھائیں انہیں پسند آئیں انہوں نے وہ مجھ سے ایک تصویر لی بٹ ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ مجھے نہ کتاب کا نام پڑھنا آتا ہے کیونکہ وہ جرمن جبان میں صرف اپنا نام اس میں دیکھ سکتی ہوں کیا بات ہے اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا وہ ساری ماری ٹائم سیکٹر پر بک ہے اور بہت ہی بہت امیزنگ کتاب ہے اس میں کنٹنٹ بہت اچھا ہے میں ورسٹائل اتنا دیکھ سکتی ہوں کہ اس میں جو کنٹنٹ کی پلیسمنٹ ہے جو اس میں چیزیں کور کی گئی ہیں کیونکہ آپ پبلشر سے تھوڑا بہت تو سین اپسس وغیرہ تو لیتے ہیں بلکل بلکل تو مجھے بہت خوشی فیل ہوتی ہے کہ باہرحال ایک جو میرا شاک ہے پرٹوگرپی کا اس کا بھی مجھے موقع ملا اور اکنالجمنٹ ملی کسی دوسرے پریٹ فارم پہ یہ بڑی بات ہے بلکل یہ بڑی بات ہے آپ اپنے اپنے لکیلٹی میں یا اپنے لوکل لیول پہ تو آپ چلیں پرفارم کر لیتے ہیں لوگ اکنالجڈ کر رہے ہیں یہ بڑی بات ہے کہ کسی دوسری دنیا کے لوگ آپ کو اکنالجڈ کر رہے ہیں بلکل ایسی ہے اچھا میں بڑی سرپرائز ہو رہی ہوں سن کے کہ فوٹوگرپی سے بھی جو تعلق ہے یہ بلکل انوکھا ایک اچھوٹا اور اسپیشلی فیمیلز بہت کم ہیں اس فیلڈ میں تو مطلب تصویریں کھیجنے کا بہت شوق ہے یا رنگوں کو کیپچر کرنے کا بہت شوق ہے مجھے دراصل ایبسٹریکٹ فوٹوگریفی کا سا دا شوق ہے جس کو دیکھ کر شاید آم انسان کو فیل کچھ بھی نہ ہو بٹ می بھی اس میں بہت سارے لوگوں کو میسیجز نیدر آئیں ایبسٹریکٹ کچھ امارتوں کی اس طرح کی میں نے لی ہے بہت اگن اتنا کوئی پروفیشنل میں نے اس کو پرسو نہیں کیا بہت از ایبسٹریکٹ فوٹوگریفر یا ایبسٹریکٹ 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 ایک سوشل میڈیا ایکسپرٹ بھی ہیں ایک سوشل میڈیا کا زمانہ ہے وہ چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں جو ہون ہی نہیں چاہیے اور رات و رات آپ کی دنیا بدل جاتی ہے تو اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ عوام کی سوچ کیا ہے کس کو سر پر بٹھا رہے ہیں آپ کس کو تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اچھائی کے زمبرے میں بھی برائی کے زمبرے میں بھی ہر ٹائپ کا بندہ وہ موجود ہے جو کچھ چل رہا ہے اس وقت وہاں پہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بڑا زبردست طریقے سے اس پلیٹ فارم کو یوز کیا جا رہا ہے لیکن پلیٹ فارم کو دیکھا جائے یوت کو آپ ویرل کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں بلکل آپ اگین یہ جو سوشل سائنسز کی رسرچز ہوتی ہیں میں بھی ایک رسرچ کو اسی طرح ہی ٹوپک کو لے کر میں نے کی ہے تو اس کا پرپیز ہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھ سکے ہم لوگ شکولرز جو امومن میڈیا کے ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں پہ انالیسز کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ایلمنٹس ہیں جو ان میڈیمز کو یوز کرتے ہوئے ہماری یوت میں ہماری سوسائیٹی میں پینٹریٹ کر رہے ہیں کیسا چل رہا ہے کا جو جواب ہے اس میں دو رائے موجود ہیں اور بینگ ریسرچر اور دونوں پوسیبیلیٹیز ہیں اچھے طریقے سے بھی یوز ہو رہا ہے اورگنیزیشنز یوز کر رہی ہیں اس کو فرنڈرزنگ ہو رہی ہے وولنٹیرز دیفرنٹ جن جن کاؤس کا میں خود بلکل آپ اسے کچھ سیکھ رہے ہیں بلکل آپ اسے کچھ سیکھ رہے ہیں مم اگر آپ پلٹکل کمینکیشن دیکھیں تو اسے بلکل صحیح اگر آپ سوشل میڈیا کو یوت کے حالے سے دیکھیں تو آپ کو بہت سادہ اپرچنیٹیز اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو لوگ اپنے گھر سے بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کر ارنگ کر رہے ہیں تو تو میں اس ماملے میں تو ہم البتہ کچھ لوگ بہت سٹرانگ اپنین رکھتے ہیں کہ ہماری یوت کو خراب کر رہا ہے بٹ میں اس نظریہ سے دیکھتی ہوں کہ یوت اسی کو یوس کرتے ہوئے کما بھی رہی ہے سو اگین اپ تو یو آپ جس پہرائے میں جس نظریہ کی اینک سے اس کو دیکھیں گے آپ کو ویسی نظر آئے گا اچھا ہم جب کلم کی بات کرتے ہیں مہر تو عمومی طور پر ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم زیادہ تر خواتین کے مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں اور عورت لازمی سی بات ہے مرد کے مقابلے میں ہمیں چکی میں پستیوی نظر آتی ہے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے کا مرد بھی بہت حد تک اس ظلم و ستم کا شکار ہے لیکن وہ ہائلائٹڈ نہیں ہے وہ مظلوم بھی ہے بہت ساری جگہوں پر تو صرف عورت کے لیے ہی کلم اٹھایا جاتا ہے کیا کوئی کسی لکھاری کو اپنا یہاں پر بھی کوئی پرفارمنس نہیں دکھانی چاہیے کہ جہاں پر وہ کلم کا استعمال کر کے جو اسپیشلی مردوں کے ساتھ جو مسائل ہیں ان کی اکاسی کر سکے ان کو سامنے لے کے آئے چونکہ ہمارا مرد بجپن سے لے کے بڑے ہونے تک بڑے ہونے تک ساری عورتوں کی ہی زمیداری نے بھارا ہوتا ہے اچھا اس پہ میں ایک چھوٹی سی بات کو آٹ کرنا چاہوں گا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں زیادہ رول کمرشلزم کا بھی ہے ایک وکٹمائزیشن جو کہتے ہیں جو بکتا ہے وہی لکھا جاتا ہے جو چیز زیادہ آپ کو کیونکہ اگین جو جن پلیٹ فارمز کی امباد کر رہے ہیں وہاں پر بزنس انوارڈ رہی ہے تو بزنس مین وہی چاہے گا کہ جو میرا کنٹینٹ بکے میں اس پہ کام کروں ایک نیریٹیف بن گیا ہے کہ عورت بچاری ہے بچاری ہاں ساری بچاری نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے مرد بھی بچارہ ہے اگر میٹو موومنٹ کو ہم دیکھتے ہیں آپ کو یہی زیادہ تر ایک نیریٹیف سننے کو ملے گا ویسٹ میں زیادہ ہوا تھا بہت اگین یہاں پر بھی آپ کو اس طرح سٹوریز دکھ رہے ہیں میٹو سیف خواتین کے ساتھ مرد حجرات کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے ضروری نہیں ہے کہ سب ہی خواتین بہت مظلوم ہیں اور ان کے بارے میں لکھا مردوں کے بارے میں لکھا نہیں ہے مجھے یہ فیلنگ آتی ہے کہ نہیں مردوں کے حوالے سے لکھا بھی جاتا ہے وہ پرسپیکٹیب لیکن چونکہ وہ پوپلر نہیں ہے تو اس کو مواشرے میں اتنی پذیرائی نہیں ہے نہیں ملتی بالکل صحیح اور چونکہ کمرشل ایلمنٹ اس میں نہیں ہے تو لوگ اس کو زیادہ سیل بھی نہیں کرتے اس کو لوگ اتنا کنزیوم بھی نہیں کرتے بہت امپورٹنٹ فیکٹر وہ یہ کہ بہت ساری سٹوریز ایسی ہیں مواشرے میں جو لکھی وی ہیں لیکن وہ پبلشی نہیں ہوتی جس بکرز جو پبلشیرز ہیں ان کو وہ بکتی بھی نہیں فیل ہوتی تو میرا میں نے اپنی آنے والی کتاب کے لیے ہے بہت ساری دو تین سٹوریز تو میں نام بھی لے سکتی ہوں باقاعدہ جس میں میں نے مرد حضرات کا بھی ایلمنٹ ٹرکھا ہے بکرز اگین ہم انسانوں کو رپریزنٹ کرنا بلکو صحیح کہا ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی عورت پر ظلم کر رہے ہیں اس پر ایک ابھی ریسنٹلی ڈراما بھی ہے میں نام نہیں لینا چاہوں گی اور ان آرثر کو جو رائٹر تھے ان کو بہت زیادہ ایک دائلوگ کی وجہ سے باشنگ کا سامنا پڑا انہوں نے مردوں کی ایک سائیڈ بتائی ہے مجھے خواتین کے رائٹس کی بہت ہوتی ہے لیکن میرے خیال سے ہمیں اتنا اپنا زرف بڑا رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی دوسرا پرسپیکٹیو آتا ہے ہم اسے اگری نہ کریں لیکن اس کو باش بھی نہ کریں اگلیس ہمیں اتنی طولرنس ہونی چاہیے کہ ہم سن سکیں بلکو تو ایک جو ڈراما آیا تھا ریسنٹ ہی اس میں مرد حضرات کے بارے میں ان کی مظلومیت ان کے ساتھ جو خواتین کرتی ہیں اس پہ ان میں روشنی ڈالی گئی تھی اور مجھے لگ رہے ہیں اس طرح کے ناریٹیف کی بھی سوسائیٹی میں گنجائش ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے بہت شکریہ آپ کی آمد کا کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں پرگرام میں بہت شکریہ آپ نے ہماری سٹوریز پڑھا بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پرگرام جاتے جاتے مہر صاحبہ نے یہ پرگام دیا کہ آپ جو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھیں چاہے آپ کو اصلاح کی ضرورت ہو اپنے ہم اثر شورہ کرام اور مصنفین کے ساتھ آپ بیٹھیں تاکہ آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملیں تو اگلے پرگرام میں ہم پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنی مزبان نظامت کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان